قرآن میں ہے سورہ نصار سورہ چار آیت نمبر ففٹی سکس جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد سوف نسلیہم نارا بہت جلد ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کل ما نو دی جت جلودہم بدلناہم جلوداں غیرہ وہاں آگ میں جیسے ہی ان کی چمڑیاں جل جائے گی اللہ نے کہا ہم انہیں نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ عذاب کو چکھ لیں سائنس نے ہمیں بتایا اور پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو درد ہم محسوس کرتے ہیں یہ درد کے پین ریسپٹرز جو ہوتے ہیں وہ برین میں ہوتے ہیں بعد میں پتا چلا دسکوریز کے دوران کہ برین میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ چمڑی میں ہی ہوتے ہیں اور جب چمڑی پوری طرح سے تھرلی جل جاتی ہے تب وہ پین ریسپٹرز بھی جل جاتے ہیں یعنی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر آنگ میں تپ رہا ہے ایک ٹائم تک تپے گا اس کے پین ریسپٹرز جل جائیں گے اس کے بعد اسے درد نہیں ہوگا اگر وہ زندہ رہا تو تو اس کے پین ریسپٹرز جلنے کے بعد اسے درد نہیں ہوگا لیکن یہ چیز سائنس کو ابھی پتا چلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ وہاں جہنم کی آگ میں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ہم انہیں نئی چمڑی دیں گے لی اذوق الازاب تاکہ عذاب کو چکھ لیں عذاب کو چکھنے کے لیے ضروری تھا کہ چمڑی انہیں نئی 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 ملتی جائے اگر ایسا نہیں ہوتا پرانی سے درد نہیں ہوگا ایک زمانہ آ سکتا تھا جب لوگ آ کر کہتے کہ جہنم کی آنگ میں جلیں گے ہم لوگ جب چمڑی جل جائے گی اس کے بعد درد نہیں ہوگا لیکن وہ سوال کا جواب پہلے سے موجود ہے وہاں چمڑیاں جیسے ہی جل جائے گی اور ایک چمڑی مل جائے گی اور ایک چمڑی مل جائے گی یہ ایک ان کا عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیا ہوں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک سائنس کا ایک فیکٹ ہے جو سائنس نے حال میں ڈسکاور کیا اس کا ذکر قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہے